بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دروش شریف پڑھنے کے چھیں فائدے میرے دوستوں اور میری بہنوں جب کوئی شخص دروش شریف پڑھتا ہے تو اس کو یہ چھیں فائدے ملتے ہیں اگر آپ یہ فائدے سنیں گے تو آپ کا اور بھی زیادہ دل چاہے گا کہ آپ دروش پڑھیں دروش شریف کسرت کے ساتھ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر دعا کے شروع میں دروش شریف پڑھا جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے اور اپنے اوپر قبولیت کی مہور لگوا کے آتی ہے مطلب کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص دروش شریف پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں دروش شریف کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی درود پڑھے گا اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں برسیں گی اللہ کی رحمتیں بھی اور برکتیں بھی پڑھنے والے کے گھر میں رحمتیں بھی آئیں گی برکتیں بھی آئیں گی اس کے کاروبار میں اس کی ہر چیز میں رحمتیں اور برکتیں آئیں گی دروش شریف پڑھنے کا چوتہ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص دروش شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آئے تو آپ دروش شریف کسرت کے ساتھ پڑھا کریں دروش شریف کا پانچمہ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص صرف ایک مرتبہ دروش شریف پڑھتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس نیکیاں اس کو فوراں مل جاتی ہیں صرف ایک مرتبہ دروش پڑھنے سے اور دروش شریف پڑھنے کا چھتا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص دروش پاک پڑھے گا اس انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا سارے لوگ پریشان ہوں گے تو ایسا انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوگا اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا